درامے کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکے ہیں جہاں پر زیویار اور دورے نیاب کی شادی کیسے دیکھ سکتی تھی آخر تانیا تانیا یہاں پر بہت ہی بڑا ہنگامہ کریں گے زیویار کو سب کے سامنے بہت ہی زدہ رسوہ کرنے والی جہاں پر زیویار کو کہتے ہیں کہ آخر تمہاری کیسے حیمت ہوئی مجھے چھوڑ کر اور مجھے دھوکہ دے کر اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی تمہاری اس کے ساتھ کوئی بھی سٹیٹس میچ نہیں ہے سب سے سننے کے بعد ابھی زیویار کہتے ہیں کہ کہاں پر شرط ہے کہ شادی کے لیے سٹیٹس میچ ہونا بہت ہی ضروری ہے لیکن دو انسانوں کے دلوں کو میچ ہونا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں دورے نیا بھی ہیں جس سے میرے دل کرتا تھا شادی کرنے کو اور دیکھو میں نے اپنا فیصلہ بھی کر لیا تانیہ تم میری ایک بہت اچھی دوست ہو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تم سے کبھی محبت کرتا تھا اور نہیں میں تم سے کبھی محبت کر سکتا تھا اور شادی تو دور کی بات تبھی دردانہ کہتے کہ تانیہ تمہیں کیا ہو گیا تم اپنی انسلٹ پر انسلٹ کروائی جا رہی ہے تبھی زیویار کہتے کہ خالہ آپ گلت سمجھ رہی ہیں لیکن تانیہ کو آخر آپ کیوں نہیں سمجھاتی تبھی اب دردانہ تانیہ کو وہاں سے لے جاتی ہے تبھی تانیہ کہتے کہ میں گھر نہیں جاؤں گی اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھوں گی لیکن دردانہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور اسے گاری میں بٹھا کر گھر لے جاتی تانیہ کہتے کہ آخر کیا ہو گئے اگر اس نے تمہارا ساتھ شادی نہیں کی تو اس دنیا کے تمام مرد تمہارے کے مرد نہیں چکے تبھی تانیہ کہتے کہ اس لڑکی کو تمہیں زندہ نہیں چوروں گی اس لڑکی کو تمہیں جان سے خود ہی مار دوں گی تانیہ اب تانیہ اب اپنے کمڑے میں چلی جاتی ہے نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہی ہوتی ہے دردانہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے تبھی اب نگار دردانہ کو کال کرتے کہ تانیہ کے طبیعت کیسی ہے تبھی دردانہ کہتے کہ دیکھو نگار مجھے کال کرنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اپنی بیٹی کو بہت ہی مشکل سے سنبھالا ہے میر بیٹی کو اس طرح کی خواب دکھانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارا بیٹا میر بیٹی سے محبت نہیں کرتا لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر تانیہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کال زیویار اور دردانہ کی شادی نہیں ہونے دیکھ تانیہ ایک دفعہ سے پھر دردانہ کے گھر پہنچ جاتی ہے تبھی دردانہ کا جاگر گلہ پکر لیتی ہے تبھی کہتے کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھ سے میری محبت کو چھیننے کی میں تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گی تم جیسی میں نے آوارہ لڑکیاں بہت دیکھی تم جیسی تو آوارہ میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ دیکھ کر تبھی نگت کہتے کہ کیا ہو گیا تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو تم کس طرح سے دنیہ آپ کے ساتھ بتمزی کر رہی ہو یہ دیکھ کر تبھی نگت کہتے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی اس لیے آپ دنیہ آپ کو کالیش بیجتی تھی تاکہ امیر لڑکوں کو پھانس کر ان سے شادی کر لی تبھی نگت کہتے کہ میں ابھی بہت ہی عزت اور احترام سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں صرف اس لیے کہ آپ زیویار کی قزن ہے ورنہ دکے دے کر میں آپ کو یہاں سے نکالتی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب تانیا کہتے کہ آپ مجھے دکے دے کر کیا نکالے گی آپ کے گھر میں خود بھی رکنا پسند نہیں کر ابھی اب یہ ساری بات نگت اب زیویار کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہاں پر تمہاری پہلی مگیتر آئی تھی اور اس نے آگر کافی زیادہ بتمیزی کی ہے درینیاب کے ساتھ یہاں تھا کہ اس کا گلہ بھی پکر لیا تھا تنہی وہ سائی کو کہاں سے اٹھ کر آگی تھی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب زیویار کو بہت گصہ بھی آ جاتا یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے کہ اگر درینیاب کو کچھ ہو جاتا تو میں تانیا کو کبھی بھی معاف نہ کرتا کیونکہ وہ واقعی درینیاب سے بہت محبت کرنے لگا اس بات کا جیسے ہی پتا نفیسہ کو چلتا ہے نفیسہ کہتے کہ تانیا پاگل ہو چکے تبھی اب زیویار کہتے کہ اس کو جواب دینا مجھے بہت ہی ضروری ہوگا ورنہ کل کو ہم گھر میں نہیں ہوگے تو وہ آ کر درینیاب کے ساتھ بتمیزی کرے گی اگر آج اس کو جواب مل جائے گا تو کبھی بھی درینیاب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی نفیسہ کہتے کہ چلو بیٹا مجھے بھی ساتھ لے چلو میں بھی ذرا دردانہ سے جا کر کہوں بیٹی کو سنبھال کر رکھے یہ بات سننے کے بعد تبھی زیویار اب نفیسہ کے ساتھ چلا جاتے ہیں دردانہ کے گھر جیسے ہی دردانہ دیکھتے کہ زیویار میرے گھر پر آیا ہے تبھی اب جیسے ہی تانیا بھی دیکھ رہتے تانیا بہت ہی خوش ہوتی ہے تبھی دانیا کہتی کہ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آو گے مجھے یقین تھا کہ تم اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے صرف مجھے تانگ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو لیکن زیویار بہت ہی گسے سے اس کی طرف دیکھتا تبھی کہتے کہ تمہیں کیا لگتے کہ میں تم سے محبت کرتا تبھی کہتی کہ ہاں تم مجھ سے محبت کرتے اس لئے تو تم دادوں کو لے کر ہمارے گھر آئے ہو تاکہ تم مجھ سے معافی مان سکتے بات سننے کے بعد زیویار کہتے کہ کس بات کی معافی معافی تو آج تم مجھ سے مانگو گی تبھی دوردانہ بہت ہی حیران ہو کر زیویار کی طرف دیکھتی ہے تبھی اب نفیصہ کہتے کہ دوردانہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح کی کی ہے دوسروں کے گروں میں جا کر دوسروں کوئی بیٹیوں کے گلے دبا دی بات سننے کے بعد دوردانہ اپنے موں میں ہاتھ رکھ دیتی ہے تبھی کہتے کہ آخر کیا ہوا بی جی آپ یہ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں نفیصہ کہتے کہ تم جانتے ہو کہ میری ہونے والی بہو کے پاس گئی تھی اور جا کر اس کا سب کے سامنے اس نے گلہ دبایا اگر کوئی بھی سامنے نہ ہوتا تو نہ جانے آج کیا کا کیا ہو جاتا تبھی دوردانہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے آپ کس طرح کی باتیں کریں تانیہ والا کیسے ایسے کر سکتی ہے یہ بات سنن کر زیویار کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بی جی جور بول رہی ہیں آپ کو اگر یقین ہے تو آپ میرے ساتھ ان کے گھر چلے تانیہ کو وان کرنے کے لئے آیا ہوں کہ اگر میری ہونے والی بیوی پر تم نے آج کے بعد ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو بوجھاؤں گا کہ تم میری کبھی دوست تھی اور یا پھر تم میری کزر ہو یہ بات سننے کے بعد تبھی تانیہ زیویار کو گلے سے پکر لیتی ہے تبھی کہتی ہے کہ تم اس کی وقالت کرنے کے لئے میرے پاس آئے تھے تانیہ اپنی ماں کے سامنے بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں گئی تھی اس لڑکی کے گھر میں اسے کیسے تمہاری دلہن بنا دیکھ سکتیوں میں کبھی بھی اس کو تمہاری دلہن نہیں بنے دوں گی دلہن تو میں صرف تمہاری بنوں گی زیویار کہتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو اور تم سے بات کرنا ہی فضول ہے اور یاد رکھنا کہ تمہیں وان کرنے کے لئے فرسٹ اور لاسٹ ٹائم آیا تھا اس کے بعد مجھے بھی تمہارا گرہ دبانے کے لئے آتا ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دردانہ بہت ہی حیران ہوتے کہ اس طرح سے زیویار اتنے گسے سے میرے بیٹی کے ساتھ بات کر کے گئے تبھی دردانہ وہاں پر خموش تکھڑی رہتی ہے تبھی اب زیویار کہتا ہے کہ چلے بیجی چلتی ہیں گر تبھی اب نفیسہ اسے لے کر آ جاتی ہے تبھی اب نفیسہ زیویار کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر بات کرنے چاہیے دردانہ بہت ہی پریشان ہوگی کیونکہ وہ بہت ہی مصوم بچے ہیں بہت ہی جلد گبرا جاتی ہے تبھی نفیسہ اور زیویار جیسے ہی جاتے ہیں دلشاند ان دونوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش بھی ہو جاتی ہے تبھی اب جیسے ہی جاتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ میں تو اپنی بہو سے ملنے کے لئے آئی تھی اور اسے معافی مانگنے کے لئے آئی تھی دلشاند کہتے ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی کا پاگلپن اس بارے میں تمہیں معافی مانگنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں تبھی اب دونے نیابی اندر سے پانی لے کر آتی ہے تبھی کہتے ہیں کہ دادو آپ کو بلکل بھی مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ تانیا کی کس طرح کی عادت ہے آپ کو اس کی طرف سے مجھ سے معافی مانگنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن زیویار واقعی جب جب دورے نیاب کو دیکھتے ہیں تو اسے اسے محبت پر جاتی ہے تب ہی اب زیویار کہتے ہیں کہ دادوں میں دورے نیاب کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں حیاتگی میں کیا مجھے اجازت ہے میں تھوڑی دیر کے لیے دورے نیاب کو باہر لے کر جا سکتا ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی دل شاعت کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں فیصہ اور دورے نیاب بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ تم دونوں چلے جاؤ ہم دونوں کو بھی موقع مل جائے گا تھوڑی دور بیٹھ کر بات کرنے کا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب زیویار اسے لے کر باہر چلا جاتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ آج ہم دونوں کی شادی ہے اور آج ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے تمہیں اس بات کا تجسس نہیں ہوتا کہ تم میرے بارے میں جانو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دورے نیاب بہت ہی خوش ہوتی ہے تم جیسی ایک سادہ اور مسوم سی بیوی مجھے مل رہے تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ میری جو بھی بیوی ہو ایک بہت ہی سمپل جیسے اندر سے ہو ویسے ہی باہر سے بھی ہو نافقت کرنے والی بلکل بھی نہ ہو اور تم مجھے ویسے ہی بلکل بیوی ملی ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب زیویار کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک کل شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا تھا لیکن بہت ہی مسروف ابھی ہم شاپنگ پر جا سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد دورین اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دادوں سے تھوڑا سا ٹائم لے کر آئے ہیں اگر ہم لیٹ ہو جائیں گے تو وہ کافی پریشان ہو جائیں گے تب یہ بات سننے کے بعد زیویار بہت ہی مسکرہ دیتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہماری اور میج دادوں دونوں بیٹھ کر گپے مارے ان کو آئی ڈیا بھی نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم کے لیے ہم باہر گئے تھے تب ہی اب وہ اسے دے کر اب شاپنگ کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر دونوں جیسے ہی شاپنگ کر رہی ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جائوی اور اس کی ماں اسے دے کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں نگار کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ کتنا زیادہ خوش ہے لیکن تانیہ کے ساتھ اس نے بات کرتے ہوئے بھی موت پڑتی تھی بس انہیں کے بعد تب ہی جائوی کہتے کہ ویسے ماں تانیہ کی زبان بھی کچھ کام نہیں تھی اگر اس کتنی لمبی زبان نہ ہوتی تو آج وہ بھی ہمارے لڑکی بہو بن سکتی تھی کیا ہو گئے تم اپنی انسلٹ بھی انسلٹ کروائی جا رہے تب ہی زیویار کہتے کہ خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں لیکن تانیہ کو آخر آپ کیوں نہیں سمجھاتی تب ہی اب دردانہ تانیہ کو وہاں سے لے جاتی ہے تب ہی تانیہ کہتے کہ میں گھر نہیں جاؤں گی اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھوں گی لیکن دردانہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور اسے گاری میں بٹھا گر گھر لے جاتی گھر جا کر بہت زیادہ تماشا اپنی ماں کے ساتھ کرتی کہ آپ مجھے وہاں سے لے کر کیوں آئیں آپ ہوتی کون ہے مجھے زبردستی وہاں سے لے کر آنے والے تانیہ کہتے کہ آخر کیا ہوگے اگر اس نے تمہارا ساتھ شادی نہیں کی تو اس دنیا کے تمام مرد تمہارے کے مرد نہیں چکے تم اس کے ساتھ شادی نہ کرنے پر تم اتنا برا ہنگامہ کر رہی ہو تم اپنی سٹیٹس کو دیکھو تم اپنی حرکتیں دیکھو کیا کرتی پھیڑی ہو میڈر کلاس کی لڑکیاں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی جس طرح کی تم حرکتیں کر رہی ہو تانیہ کہتے کہ اس لڑکی کو تمہیں زندہ نہیں چوروں گی اس لڑکی کو تمہیں جانت سے خود ہی مار دوں گی یہ بات سننے کے بعد تبیہ دردانہ کہتے کہ تم گھر سے کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گئی کل تمہیں رشتے والی دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں اور تم میری بات بس مانا گئی سننے کے بعد تانیہ کہتے کہ میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے بات سن کر تب ہی دردانہ کہتی کہ یہ بات مجھے تو سمجھ آ رہی ہے لیکن شاید تمہیں سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے زیویار تم سے محبت نہیں کرتا اور نہیں وہ تم سے شادی کبھی کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ اس کو شادی کرنی تھی آج وہ اس کے ساتھ شادی کر رہا تانیہ اب اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہی ہوتی ہے دردانہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے تب ہی اب نگار دردانہ کو کار کرتے کہ تانیہ کے طبیعت کیسی ہے تب ہی دردانہ کہتے کہ دیکھو نگار مجھے کار کرنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اپنی بیٹی کو بہت ہی مشکل سے سنبھالا ہے میرے بیٹی کو اس طرح کی خواب دکھانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تمہیں پتہ تھا کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹی سے محبت نہیں کرتا لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر تانیہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کل زیویار اور دورے نیاب کی شادی نہیں ہونے دیکھیں تانیہ ایک دفعہ سے پھر دورے نیاب کے گھر پہنچ جاتی ہے تب ہی دورے نیاب کا جاگر گلہ پکر لیتی ہے تب ہی کہتے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے میری محبت کو چھیننے کی کہ میں تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گی تم جیسی میں نے آوارہ لڑکیاں بہت دیکھی تم جیسی تو آوارہ میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ دیکھ کر تب ہی نیگت کہتے کہ یا ہو گیا تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو تم کس طرح سے دورے نیاب کے ساتھ بتمزی کر رہی ہو یہ دیکھ کر تب ہی نیگت کہتے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی اس لیے آپ دورے نیاب کو کالیش بیجتی تھی تاکہ امیر لڑکوں کو پھانس کر ان سے شادی کر لیے تب ہی نیگت کہتے کہ میں ابھی بہت ہی عزت اور احترام سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں صرف اس لیے کہ آپ زیویار کی قزن ہے ورنہ دکے دے کر میں آپ کو یہاں سے نکالتی یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ تانیہ کہتے کہ آپ مجھے دکے دے کر کیا نکالے گی آپ کے گھر میں خود بھی رکنا پسند نہیں کر اب یہ ساری بات نگت اب زیویار کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہاں پر تمہاری پہلی مگیتر آئی تھی اور اس نے آگر کافی زیادہ بتمیزے کی ہے دورے نیاب کے ساتھ یہاں تھا کہ اس کا گلہ بھی پکر لیا تھا تنہی وہ سائی کو کہاں سے اٹھ کر آگی تھی بات سننے کے بعد تب ہی اب زیویار کو بہت گصہ بھی آ جاتا ہے زیویار یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتا ہے کہ اگر دورے نیاب کو کچھ ہو جاتا تو میں تانیہ کو کبھی بھی معاف نہ کرتا کیونکہ وہ واقعی دورے نیاب سے بہت محبت کرنے لگا ہے اس بات کا جیسے ہی پتا نہ فیصہ کو چلتا ہے فیصہ کہتے کہ تانیہ پاگل ہو چکے تب ہی اب زیویار کہتے کہ اس کو جواب دینا مجھے بہت ہی ضروری ہوگا ورنہ کل کو ہم گھر میں نہیں ہوگے تو وہ آ کر دورے نیاب کے ساتھ بتمیزی کرے گی اگر آج اس کو جواب مل جائے گا تو کبھی بھی دورے نیاب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی بات سنیں کہ